اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول و سی مور جی کافی زیادہ کرکٹ آج کل جاری ہے انگلینڈ میں میچز ہو رہے ہیں ایشز کے اس کے بعد نیوزیلینڈ کا ٹیسٹ میچ شروع ہو گئے سرلنکا میں انڈیا کے ٹیم کھیل رہی ہے ویسٹ انڈیز میں انگلینڈ کی بیٹھ کی تو کیا بات کر رہے ہیں ایک دفعہ پھر وہاں پہ آج موسم جیتی ہے جی پہلے دن کا میچ ہوا نہیں انگلینڈ کا ویدر اس اس کے بعد چلتے ہیں اگر ہم سرلنکا میں تو وہاں پہ ایک مکس دے آپ کہہ سکتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ کر رہا ہے کہ اچھا سٹارٹ لگ رہا تھا کہ نیوزیلینڈ کو ملا ہے اور اچھا ٹوس جیتے کہ ان ویڈیم سن نے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور پچھ ایسیلنکا آپ کو ٹیپکل پچھ نظر آ رہی ہے جس میں کافی زیادہ ہوجود ہے سپننس کے لیے تنی زیادہ پیس نہیں ہے تو سٹارٹ ٹیسٹ سٹارٹ ملا ہے نیوزیلینڈ کو لیکن اس کے بعد پھر پیچز کے ہم نے دیکھا کہ چھوٹے کلسٹر کے اندر ان کی وکٹیں گئی جس کی وجہ سے پانچ وکٹیں ان میں گئی لیکن ابھی بھی وکٹیں ان کے ہاتھ میں باقی ہیں دو سو سے زیادہ رنزور بنا چکے ہیں تو ایک اچھا ٹارگٹ یہ ہو سکتا ہے پر او بیسی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو آشلنکن بیٹنگ کیسے کرتے ہیں اور بالنگ کیسے کرتے ہیں یہاں پہ نیوزیلینڈ کے بالرز سپیشلی اگر ہم دیکھتے ہیں ان کے سپینرز کی بیٹنگ میں آغاز تو اچھا ملا پر اوپنرز کو سپیشلی کیونکہ تو انہوں کا سٹرائک ریٹ دیکھتے ہیں تو آپ برام 30 سے اوپر آپ کو سٹرائک ریٹ نظر آتا ہے اور ایشن پچوں پہ جب آپ کھیل رہے ہیں تو بیس ٹائم بیٹنگ کا جو ہوتا ہے وہ نئے بول کے ساتھ جب آپ فاس بولرز بولنگ کر رہے ہوں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ رنز بنانے کی کیونکہ اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ سپینرز نے آ جانا ہے وہ کسی ٹائم بھی آپ کی بیٹ گر سکتی ہے لہیتم کو انہوں نے دیکھا اس کے بعد روال کو انہوں نے دیکھا سیٹ ہونے کے بعد سپینرز سے وہ آؤٹ ہو گئے تو میں بھی وہ پندرہ پندرہ بیس بیس رنز اور ایڈ کر سکتے تھے جو کہ ٹائم کی ٹائم کے جا کے بعد میں فائدہ ہونا تو ای تک کہ وہ ٹرک رہے ہیں لیکن پہلا ٹیس میں آجتا تھا تو تھوڑا سا ان میں تھوڑا سا نرویس آپ کہہ سکتے ہیں لیکن ان کو تھوڑا سا اپنا پلان اس طرح بہتر کرنا ہوگا ویلیم سن جلدی آؤٹ ہوئے جس کا ایک بڑا درچکہ تھا کیونکہ وہ ماسٹر سمجھا گیا تو ان کو سپینڈ بالنگ کا لیکن آتے ہی سافٹی سمسل ان کی ہوئی لیکن جو اچھی بات ہے نیوزیلینڈ کے لیے کہ ابھی تک راس ٹیلر پچکے اوپر موجود ہیں زبادہ اس بیٹنگ کو کر رہے ہیں اور اچھے سٹرائک ریٹ کے ساتھ کے لیے ایکسپیلینس کام آ رہا ہے ان کا یہی نوز کی اس طرح کی پچکے اوپر جو آپ کو رنز والا بول نظر آ رہا ہے آپ کو رنز والا بول نظر آ رہا ہے آپ کو پڑھ جائے گا جیسے دنان جایا کا میں آج دیکھا زبادہ سپیل ان نے کیا بالنگ کا آؤ سپین آؤ سپینٹ گوگلی بولر اب یہ ٹرم بھی یوز ہونی تھی زبادہ سپین نے بالنگ کی ہے باقی بولر نے بھی ڈیسنٹ بالنگ کی ہے لیکن اس طرح اٹیکنگ جو آپشن تھا وہ آج لن جائے ہمیں نظر آیا ہے لیکن انٹرسٹنگ ٹیسٹ میچ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ اگر یہاں پر ستہ رسی رنز اور ایڈ کرتی ہے نیوزیلینڈ کی ٹیم تو کافی ٹاف ٹائم دے سکتے ہیں شیلنکا کے بیٹسمنوں کو اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں جی بات کریں اگر انڈیا کے مائچ کی انڈیا کا مائچ ہو گئے 43 سنچری ہے 43rd سنچری بنائی ویراند کولی نے اور آج بہتر کھیل پیش کیا ویسٹن ڈیز نے پیشنے میں جو میں نے کہا تھا مزہ نہیں آرہا مائچز دیکھنے کیا لیکن اٹلیس بیٹنگ میں آئی اچھی افر ان کی طرف سے نظر آئی جو آغاز آج لیفٹ ہینڈرز کی جانب سے نظر آیا کرس گیل اور ان کے ساتھ ایون لویس تھے اور لگ رہا تھا کہ شاید پانچ رنز بنا دیں گے اگر پچاس سو ورز کا یہ ہوگا ہے اگر پہلے پانچ رنز میں آپ کو بانڈری دیکھنے کو نہیں ملی اور اگر پانچ رنز ایسے تھے کہ بانڈری کے بغیر آپ کو بہت کھم نظر آئی کہ تقریبا پانچ رنز انہوں نے تقریبا بنایا اپنے انہوں نے اپنے پانچ سے دس آورز میں تو قفی نے انہوں نے ڈومنیٹ کیا اس کے بعد اکر گری لیکن اینڈ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا ٹورٹل تھا 250-35 آورز میں ایک ارنیسی ہر somebody's بھی ٹوٹی رنز ایسے ہر ورزی اس کے لئے لیکن یہ خیٹ جاتا ہے جو بیٹس میں اگر کو ویسٹ اینڈیس کی کہ انہوں نے آج بہتر بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور کیپٹن نے اچھا ٹوس گیتا تھا اور آج آج ہولڈر نے ٹوس جیتا ہے اگر وہ کولی سارے ٹوس جیتے ہوئے آ رہے ہیں تو بیٹنگ کے لئے جو بیسٹ ٹائم تھا وہ پہلے ٹائم ہی تھا اور اس کا فائدہ بھی آج بیسٹ انڈیز کے بیٹس مینوں کو تو میبھی آج جو بیٹس مین ہیں لیکن سے کہ یوں کہ اپ ڈان اوور جاپ اب بول اس کے اوپر ہے کہ وہ ڈیفینڈ کس طرح کرتے ہیں جہاں تک انڈیان بولنگ کا تعلق ہے اس میں دیکھا گیل نے آج زبدس بیٹنگ کیا جی اور لگ رہا تھا ان کے جیسٹس سے کہ شاید ان کا آخری ون ڈے میچ ہو اور دوبارہ آپ کو وہ نظر نہ آئیں تو زبدس اگر ان کا آخری میچ ہے تو اچھی پرفارمسن نے اس کے اندر دی لویس آج اچھے ٹچ کے اندر نظر آئے ہیں واقعی آنے والے بیٹسمن نے بھی کنٹریبیٹ کیا اور بالنگ میں دیکھتے ہیں تو وہ اشنر کمار ہے اس پینر میں نظر آئے سپنر ہی 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 کیا ہے اور اس نے اپنا کام کیا ہے تو تھوڑی سی بری کے ساہن ہوں گے کہ میں اچھا تھا ہے کہ میں ہوں کہ نفدیب سیانی کے ٹی ٹونٹی میں نے دکھایا کہ وہ ہی 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 ٹیلنٹی ہے تو میں نے کہہ کہ ان کو موکہ شاید آج کے محصے میں ملے گا کیونکہ خلیل کو مطواتر موکہ فرام کیے جا رہے ہیں انڈیا چاہ رہے ہیں کہ انڈیا چاہ رہے ہیں کہ ان کے امریک کے اندر ایک لیفٹ ٹام فاسس بول ہوں لیکن ابھی تک تو بی آنسٹ اتنا کوئی اچھی پرفارمنس نظر نہیں آئی ہے خلیل کی جانب سے اسپیشلی انڈر پریشر وہ نروس سٹارڈ وہ کرتے ہیں اسپیشلی جب وہ پہلا آور کرتے ہیں تو پچھلے مائچ میں بھی ہم نے دیکھا اس مائچ میں بھی ہم نے دیکھا کہ ان کو مار پڑتی ہے شروع میں کافی نروس ہوتے ہیں تو اچھا ٹائم لیتے ہیں وہ سٹل ہوتے 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 اور اچھے بیٹسپن جیسے کہ آج دیکھا تھا گیل ہے لوگ اس نے ان کو سٹل نہیں ہونے دیا پہلے اور میں ہی اور ان کے ایونٹ آفٹر دیا لیکن نفدیب سینی کو چانس ملنا چاہیے تھا آج کے مائچ کے اندر کے آپ کو ایک اور ایسا بولر چاہیے جو وکٹ ٹیکنگ آپ کے پاس ہو تو خلیل نے ٹھیک ہے بعد میں جا کے ایک دو وکٹیں حاصل کی ہیں لیکن رنز وہ کافی زیادہ دے رہے ہیں اور زیادہ مومنٹ ان کی بال کے اندر نظر نہیں آرہی ہے میں بھی توڑا ایکشن بھی دیکھتے ہیں اس میں بھی تھوڑی سی ایجیسمنٹ کرنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ صرف ابھی تک توڑا سا اینگل ہو رہا ہے ان کا بال اگر آپ کو ایک اور مومنٹ نظر نہیں آرہی ہے تو تھوڑی سی ویریشن ان کو لانی ہوگی اپنی بالنگ کے اندر واقعی سپنرز نے اچھا کام کیا ہے شروع میں جب مار مدر لگ رہی تھی پہلے دس آورز میں میں تھا کہ یہاں پہ سپن کو لے آنا چاہیئے تو لیفٹ اینڈریز کھیل رہے تھے اور کولی کے پاس سپنرز تھے ایک لیفٹ ہام سپنر تھا ایک اس کے پاس سپنر لیفٹ ہام لیک سپنر تھوڑا سو مشکل ہو جاتا ہے میں بھی کدار جادر وہاں پر بالنگ کر سکتے تھے لیکن پیترس اوگیا ساہرا ویسٹنیز کی بیٹنگ اور زبردست ان نے بیٹنگ کی اور بریک پہ لگ رہا تھا کہ آسان نہیں ہوگا یہ انڈیا کی ٹیم کے لیے لیکن جب آپ کی ٹیم میں اگران کولی موجود ہوں تو پھر کوئی بھی چیز آپ کے لیے مشکل نہیں ہوتی ہے ایک زبردست سینچرین کی طرف سے انڈر پریشر میں کہوں گا کیونکہ آغاز کو اتنا اچھا نہیں ملا داون نے تھوڑا سے رنس کی لیکن یہ نہیں لگا کمفرٹیبل اس کے بعد ہم نے دیکھا روئے شرما جیسے رن آٹ وہ ہوئے اور اس کے بعد لگا تھا کہ اب ٹرول میں آئے گی یہاں پہ انڈیا کی ٹیم کیونکہ چار نمبر پہ تو آتے ہیں پانت اور پانت نے آج پھر پانت سپیشل شو کیا پہلی بول پہ آتے ہیں وہ ہٹ ماری ہے چار نمبر کے اوپر جیسٹیفائی نہیں ہوتا اس طرح کا بیٹسمن اگر آپ نے اس طرح کے بیٹسمن کو دیولپ بھی کرنا ہے تو اس کو آپ یہی رول دے سکتے ہیں انڈ میں جا کے وہ ہٹنگ کریں کیونکہ چار نمبر کی پوزیشن اور آج پھر وہ کی پوزیشن بند گئی تھی لیکن جس نہ کب وہ سٹروک کھیلا تھا تو اگر انڈیا آج مائچ ہا جاتا تو پانت کی آج خیر نہیں ہونی تھی لیکن پھر بھی اس بارے میں سوچا جائے گا کیونکہ چار نمبر پہ پانت آتا ہے اور اس کے بعد پانچ نمبر پہ آتا ہے جی ایئر اگر ہم ایک شریاس ایئر کی بات کرتے ہیں تو میں تو حیران ہوں کہ یہ پہلے کہاں تھا یہ لڑکا اس کو پہلے کیوں نہیں موکے ملے کیا اس کو تو وڈ کپ میں ہونا چاہیے تھا تو جو نمبر چار کا مسئلہ وہ ادھر ہی حل ہو سکتا تھا چار نمبر پہ یہاں پہ ایئر کو آنا چاہیے ان کی تیلنٹ بھی موجود ہے ٹیلنٹ بھی موجود ہے ٹیلنٹ بھی موجود ہے ٹیکنیک اس کے پاس موجود ہے کیا خوبصورت انگز نے آج بھی کھیلی لیکن آج کی خاص بات یہ تھی وہاں پہ رنس چاہیے تھے تیز رنس چاہیے تھے دوسرے انڈ پہ کولی کھیل رہے تھے انہوں نے کولی کو سیف گارڈ کیا کہ آپ اپنی گیم جاری رکھو ایکسلیریٹ میں آپ پہ کرتا ہوں اور آتے ہی انہوں نے کیا خوبصورت سٹوکس کھلے ہیں ٹیلنٹ بھی کمپلیٹ آپ کو بیٹس میں نظر آتا ہے میں بھی ٹو ارلی ٹو جج کے کتنا بڑا وہ پلیئر بنے گا چل کے لیکن اگر اس کو اگر آٹھ دس میچے ملے تو وہ اوڈ ڈیویلپ ہو جائے گا جو چیزیں ایک تھوڑی سی میسنگ نظر آدھی ہے کہ فنشنگ ٹچ نہیں دے پار آج بھی دیکھا پشلے میچ میں بھی دیکھا آٹھ سے دس میچے جب وہ کھیل جائے گا لگتار تین چار ننگ سے کھیلے گا اس کے بعد اس کو میچ فنش کرنا بھی آ جائے گا لیکن چار نمبر کے اوپر بہتر اوپشن ہے بہت بہتر اوپشن بہتر اوپشن کرتے ہیں اس کے بعد توڑھ سے رنج جو باقی تھی اس میں آکے ہم نے دکھا کہ انجا دیو نے آکے اس کو چھپ فنش کیا بالنگ میں انہوں نے پورے کھلائے لیکن دو سپنرز کھلائے لیکن فاس بولر ایک مسنگ نظر آیا ان کی طرف سے تو کپتانی بگو اتنی اچھی نہیں ویسٹ انڈیز کی جانب سے نظر آئی ایک چوٹی سی پارٹنرشپ لگتی ہے ان کی باڈی لینگویج گر جاتی ہے جب ایک لکٹ گرتی ہے تو ایک دم سے وہ ٹھوڑے در کے لئے چار جب ہو جاتے تھے لیکن اوورال پور شوہ میں نظر آیا جہاں پر ویسٹ انڈیز کی جانب سے لیکن کریٹ جاتا ہے انڈرم بیٹسپانر کو ویرافت کولی کو کہ چیز کرتے ہوئے سنچی بنات ان کے لئے ایسے ہیں جیسے just another day in the office and it was another day in the office ویرافت کولی جتنی بتعریف کی جائے ان کی بیٹنگ کی آج کم ہے کیونکہ under pressure team اور ایک چیز جو ریل آئے شاید کولی نے خود ہی کر لی ہے کافی عرصے سے ان کے ساتھ یہ ہی ہو رہا ہے کہ top 3 میں سے ہی کسی نے میک جتانا ہے کیونکہ نیچے آنے والے batsmen وہ بھی تک reliable ان کو اس طرح کی نہیں مل چکے ہیں تو problem number 4 والا ابھی تک موجود ہے انڈیا نے سیریز جیت دی ہے لیکن 4 number ان کو ابھی تک نہیں مل سکا ہے لیکن میرے خیال میں جو 5 number ان کو ملا ہے اس کو 4 number پر کھلائیں گے تو آپ کا problem جو ہے وہ سوٹ آٹ ہو جائیں گے یہاں پہ تو اوورال disappointing performance اوور نظر آئی ویسٹن ڈی کی جانتا ہے لیکن کریٹ جاتا ہے یہاں پہ انڈین ٹیم کو جس طرح پر فرم کیا جنگ سرز کو chances بھی دیئے but i still think کہ نفدیب سینی کو یہاں پہ چانس ملنا چاہیے تاکہ اس کا ٹیلنٹ 50 years میں آپ کو نظر آجاتا ہے let's hope کہ ویسٹن ڈیز تھوڑا سا بہتر کھیل پیش کرے گی تاکہ میرے ہوا ٹیلنٹ تاکہ میرے ہوا ٹیلنٹ لیکن انڈین ٹیم کھیل رہی ہے سوڑا سی وری ہو گئی یہاں پہ وہی اوپننگ پارٹنشپ والاہ جو مسئلہ آپ کو آپ کو نظر آرہا ہے they will be hoping کہ تاکہ میرے ہوا ٹیلنٹ یہاں پہ آغاز ملے ویرادکولی کی فارم تو چیلج لی ہے تو ووچ آؤٹ فور ویرادکولی تاکہ میرے ہوا ٹیلنٹ سنچری ویڈی لکھ لیں رکھ لیں ان کے لئے بہت اپنا خیال رکھیں keep watching cricket and keep supporting my channel اور آپ لوگوں کا شکریہ کہ آج میرے 100,000 سبسکرائبر کر رہے ہیں آپ لوگوں کی سپورٹ کے بغیر میرے لئے possible نہیں تاکہ آئے continue رکھتا آپ نے میری اپریشیٹ کیا تو بہت شکریہ آپ کا جس سے سبسکرائب کیا ہے اور جو باقی دیکھنے والے ہیں ان سے بھی میں ریکوئیس کروں گا سبسکرائب کریں شیئر کریں جو بیل والا آئیکن ہے اس کو کلک کریں تاکہ جلد سے جلد آپ کو میری ویڈیو نظر آئے keep working hard آگے آنے والی بہت سی کرکٹ ہے اس پر کافی زیادہ ڈسکشن ہماری جاری رہے گی take care